اسلام علیکم دوستو آج میں نے مینگو آئس کریم بنائی ہے سپیشل آپ لوگوں کے لیے اور یہ بینہ کسی آرٹیفیشل انگریڈینٹ کے بنی ہے اور یہ بہت ہی کریمی اور دلیشیس بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو آم لیے ہیں اور ان کا جو پلپ ہے اس کو میں نے نکال کے ایک باول میں رکھ لیا ہے اس طرح سے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ہاف کپ شگر اور اس کے اندر اب ہمیں ایڈ کریں گے 50 گرام پاودر ملک جو کہ ایوری ڈے کا ہے اور اب ہم اس کے اندر کریم استعمال کر رہے ہیں یہاں پر میں نے وپنگ کریم استعمال کی اور ناکھی کریم کو میں نے وپڈ کیا یہاں پر میں نے نورمل کریم جو ہے وہ ٹیٹرا پیک اور آل پرس کی وہ میں نے استعمال کی ہے اور 400 ایمل میں نے استعمال کیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں مکس اس کو میں نے باول میں اس لیے کیا ہے بلینڈر میں نہیں کیا کیونکہ جو اس کے اندر پاؤڈر ملک استعمال کیا اگر ہم بلینڈر میں کریں تو اس کے سائیڈوں پر چھپک جاتا ہے اور وہ اترتا نہیں ہے آپ جتنا بھی بلینڈ کر لیں اب ہم اس کو بلینڈر میں ایڈ کر رہے ہیں اچھے سے آپ نے اس کو بلینڈر میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کو اب ہم دو منٹ تک بلینڈ کریں گے اچھے سے آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ کلر دینے کے لیے زردہ رنگ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہمارا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کو جو ٹری ہے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں بڑی پیاری سی ماری ٹری ہے اس کو ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اس کو آپ نے مکمل اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور سپیچولا سے آپ اس کو اوپر اچھے سے سیٹ کر لیں اور اب ہم اس کے اوپر شیٹ لگا دیتے ہیں اچھے سے اس کو کور کرنے کے لیے تاکہ جو فریزر میں کوئی بھی چیز اس کے اوپر نہ گرے کوئی آئس وغیرہ اب اس کو ہم آٹھ گھنٹکلی فریز کریں گے لینجی ہماری آئس کریم تیار ہے یہ دیکھیں اس کو جب ہم اس کو سکوپ بنائیں گے تو یہ کتنا آرام سے اور کتنا پیارا سکوپ بن کے نکلتا ہے لینجی کھائیں اور انجوائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنے بچوں کو کھلائیں میری بیٹی ابھی آٹھ مینے کیا اور اس کو یہ بہت ہی پسند ہے اور وہ بہت کھاتی ہے اس کو وہ شوق سے کھاتی ہے آپ بھی کھائیں انجوائے کریں